رب کے اندر کیا کیا میرنگ آتی ہے رب کا مطلب ہے پالنہار چلانے والا اس میں لیکن مانے کیا کیا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ خالق اکیلہ اللہ ہے سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر باسٹھ اللہ خالق و کلی شیئیوں اللہ ہی ہے بنانے والا ہر چیز کا ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے خالق ہر چیز کا خالق کون ہے اللہ ہے اللہ یہاں تک کہہ ہم جو چیز بناتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے اللہ نے تمہیں بھی بنایا اور جو تم بناتے ہو اسے بھی اللہ نے بنایا ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں سوائے اللہ کی مرضی سے کرنے والا حقیقت میں اللہ ہے تو اللہ ہی ہے بنانے والا قائنات میں کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا نمبر دو مالک مالک اکیلہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے قرآن میں آتا ہے اللہ ہی ما فی سماواتی و ما فی اللہ اردی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے جو کچھ زمین پر ہے وہ اللہ کا ہے ہر چیز کا مالک کون ہے یہ بتائیے یہ فون یہ کونسی کمپنی نے بنایا ہے یہ سیمسن کا ہے ہم لوگ ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں مالک کون ہے اس کا مالک کون ہے آپ ہیں کون کس کا فون ہے بھائی آپ کا یہ نا مالک آپ ہیں بنائے سیمسن میں بنانے والا الگ ہیں مالک الگ ہیں اب سوچو کہ اگر یہ فون رو رہا ہے تو بنانے والی کمپنی کچھ اس فون کے لیے کر سکتی سیمسنگ کچھ کر سکتا ہے اگر یہ فون خوش نہیں سپوز تو سیمسنگ اس فون کے لیے کچھ کر سکتا ہے کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ سیمسنگ مالک نہیں ہے اس نے کسی اور کو مالک بنا دیا اب وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بنایا تو سہی اس نے لیکن مالک کسی اور کو بنا دیا اللہ رب العالمین نے ایسے نہیں کیا اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک کون ہے تو یہ فون کا مالک کون ہے حقیقت میں ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہم حقیقی مالک نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم حقیقی مالک ہوتے ہیں تو دنیا سے جاتے ہیں تو لکھے جاتے ہیں فلان کا انتقال ہو گیا ان کا فون بھی گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو ہمارا فون تو یہی رہی آتا ہے اور ہم لوگ نکل جاتے ہیں اور پھر کوئی اور مالک بن جاتا ہے تو پتہ چلا کہ ہم لوگ حقیقی مالک نہیں ہیں ہم لوگ temporary مالک ہے آزمانی کے لئے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں نا وہ اللہ کی بلکہ ہم خود اللہ کے ہیں ہمارا مالک اللہ ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے آسمانوں میں زمین میں جو کچھ دونوں کے درمیان ہے ساری چیزوں کا مالک کون ہے اللہ ہے اور چلانے والا کون ہے اللہ ہے فیکٹری بنائی انجنئر ہے مالک کوئی اور ہے چلانے والا کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ خود خالق ہے خود مالک ہے خود چلانے والا ہے سورہ سجدہ کی آیت ہے سورہ بتیس آیت نمبر پانچ یُدبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ إِلَّا الْأَرْضِ اللہ آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر چیز کی تدبیر پلانی کرنے والا کون ہے اللہ ہے ہر چیز کس کے ہاتھ میں کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں